جیت کے ہارنا کسے کہتے ہیں کوئی پاکستان سے سیکھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ ابھی ختم ہونے والا تھا لیکن اچانک بارش آگئی کیونکہ بنگلہ دیش ایک سو چوراسی کا ٹارگٹ چیز کرنے جا رہا ہے اور بیتالی سرانس پر بنگلہ دیش کے گوئی کھلڑی آؤٹ نہیں ہے اور سات افر میں بیتالی سرانس کا چکا تھا بنگلہ دیش اور بارش آگئی اور بارش نے فیلال تھوڑا سا وقفہ لیا ہے اور کل کا دن بھی ہے بنگلہ دیش کے پاس اس ٹیسٹ میچ کی جو سٹوری رہی ہے اس ٹیسٹ میچ کی جو سٹوری رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے دو سو چورتہ رنس گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے بنائی لیا اور بنگلہ دیش کے چھبیس رنس پر چھے کے لڑی آؤٹ کر دیا پاکستان نے پھر لٹن ڈاس اور میدینی بہترین ایک سو پیسٹھ کی پارنشپ کی لٹن ڈاس نے ایک سو ٹیسٹھ رنس منائے اور بنگلہ دیش نے دو سو چو سٹھ کا رنس کھڑا کر لیا دس رنس کی لیڈ تھی پاکستان کی اور جس طرح چھبیس رنس پر چھے کے لڑی آؤٹ ہوئے بنگلہ دیش کے تو پاکستان نے بھی یہی سمجھا اور ہم نے بھی یہی سمجھا کہ یاد فالو آن ہوگی بنگلہ دیش پاکستان آکے پہلے گا پورا بنگلہ دیش کو اور چھٹی ہو جائے گی بنگلہ دیش کی دوسرا ہمیں ٹیسٹ میچ جیت جائے گا پاکستان ایک ایک سے برابر ہو جائے گی لیکن ہم سوچتے ہیں لیکن قسمت سے کچھ اوری کھیل کھیل ہوتا ہے تو وہ ہی ہوا ادھر پاکستان کے ساتھ یہ پہلی بار میں ہی ہوا پاکستان دو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو ایسے سے بھی جیتا ہوا مہچارہ اسی ورنڈ کپ میں ہی لیے سے بھی جیتا ہوا مہچارہ اور دوسری بات ہے کہ اس ٹیسٹ میں پچھلے ٹیسٹ میں جو پہلا ٹیسٹ میں تھا اس میں سپنر نے پاکستان نے سپنر کوئی نہیں کھلایا پاکستان نے فاس پیچس بنائی اور نو پاکستان کے سولہ ٹیاری بگلہ دیش نے آؤٹ کیا جس میں سے نو سپنر نے آؤٹ کیا اور اب جب پاکستان نے سپنر کھلایا تو ساری وکٹے فاس بولنر لے رہے ہیں تو پاکستان کی ایک تو پرفارمس خراب ہے اوپر سے پاکستان کی قسمت بھی ساتھ نہیں دے رہے گی دیکھو اگر بار اچھو گی میچ ڈرو ہو جائے گا بنگلہ دیش سیرش جیت جائے گا تو اور بنگلہ دیش یہ ٹیسٹ میں جیت گیا تو پھر بھی بنگلہ دیش سیرش جیت جائے گا تو بہتر ہے یار بنگلہ دیش یہ چیز ڈیزرم کرتا ہے یہ جی ڈیزرم کرتا ہے بنگلہ دیش نے اچھی کرکٹ کیلی ہے پاکستان کے ہوم گرونڈ میں چھوٹی ٹیموں میں یہی بنگلہ دیش تھی جس جو ٹیسٹ میچ میں اتنی بڑی ٹیم کو ہراری ہے جو کہ آج سے پہلے کوئی چھوٹی ٹیم نہیں کر سکی پاکستان کے پاس ایک ٹیسٹ میچ کا رپورٹ تھا کہ جو پاکستان چھوٹ ٹیم سے نہیں آرہا تھا تو یہ رپورٹ بھی ٹوٹ گیا پاکستان کے جو بڑے بڑے کھلاڑییں بنتے ہیں بابر آزام بوبزی دا کنگ محمد رزوان جس کو آپ جوہید میادات کہتے ہو کہ یہ آج کے موڈرن دور کا جوہید میادات ہے شان مسعود کی کیپٹنسی دیکھ لو شان مسعود کی پرفارمس دیکھ لو ہم کس مو سے جیت ڈیزارف کرتے ہیں یا جب بگلہ دیش کو ہم گلتی بھی نہیں لیتے تھے وہ ٹیم آپ کو اتنا ٹف ٹیم دے رہی ہے ابھی جب یہ بارش نہیں ہوتی تو بنگلہ دیش نے نزدیک لگایا ہوتا پاکستانی ٹیم کو تو بگلہ دیش یہ جیت ڈیزارف کرتی ہے اور پاکستان ہارنا ڈیزارف کرتی ہے اور پاکستان کو اگر ہار گئی تو کیا پتہ ہے اس کے لئے بہتری ہو تو کیا بہتری ہوگی یار ہم نے دو ہزارف کے بعد صرف پاکستانی ٹیم کا ڈان فاؤل ہی دیکھا ہے پاکستان کو نیچے ہی آتا دیکھا ہے پاکستان نے نیچے گر کر سر بھی نہیں اٹھایا نیچے گرا ہوا ہے اور دوسرے ٹیمیں آکے چھوٹی ٹیمیں بھی آکے پاکستان کو پٹک کے جا رہی ہیں تو پاکستان کی منیجمنٹ پاکستان کی منیجمنٹ کو کیا بولے بلنا اتنے بڑے بڑے کوچز ہیں پاکستانی ٹیم کے پاس جیس انگلیس پی ہو گئے گیری کرسٹل ہو گئے ازر میمو تین ٹیم کوچز اور اوپر سے پاکستان کا ہوم گرونڈ راول پنڈی جہاں یہ کھلاری سارے کھیل کے بڑھے ہوئے تو ان گرونوں میں ہی پاکستان کی یہ حالات ہیں تو آپ سوچ لوگی یہ اگر اسٹیلیا جالے گئے ہیں انگلینڈ جالے گئے ہیں میوزیلینڈ جالے گئے تو ان کے کیا حالات ہوں گے ہیر یار پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اللہ یہ حافظ ہے